سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی بیٹی فیزا گیلانی کی بیٹے کی گارڈینشپ کی درخواس مسترد ماں کے لیے گارڈین نہیں بن سکتی بچہ بھی چھوٹا ہے عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانے گے عرشد علی سے جی عرشد اس کیس کے حوالے سے پہلے تو اپڈیٹ کیجئے گا عرشد علی سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی بیٹی فیزا گیلانی کی بیٹے کی گارڈینشپ کی درخواس مسترد کر دی گئی ہے عدالت کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ ماں اکیلی گارڈین نہیں بن سکتی بچہ بھی چھوٹا ہے ایک بار پھر بات کریں گے عرشد علی سے جی عرشد بتائیے گا اس کیس کے حوالے سے جی زینب سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی بیٹی فیزا بطول گیلانی کی گارڈینشپ کی درخواس عدالت نے مسترد کر دی ہے فیملی عدالت کی جہاں جب فیزا گیلانی کی بیٹے کی مستقل گارڈینشپ کی درخواس جہاں وہ عدالت نے مسترد کرنے کی احکامات جاری کی ہیں فیزا گیلانی کی جانت سے یہ موقع پیار کیا گیا تھا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے بچے کی اپنے سابق شہر سے جو ہے وہ ملاقات میں مشکلات پیش آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیزا بطول گیلانی کی جانت سے یہ بھی کہا گیا کہ سابق شہر سے بچے کا خرچہ بھی نہیں لیتی تو لہٰذا عدالت مستقل گارڈینشپ کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ماں کے حوالے کرنے کی احکامات جاری کریں جس کے اوپر عدالت نے آج تفصیلی آرڈر جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے ماں اکیلی گارڈین کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ نہیں لے سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی دونوں بیاند بیوی کے پاس جو ہے وہ گارڈینشپ کے حقوق ہیں جب بچہ آج سال کا ہو جائے گا اس کے بعد عدالت قانون اور آئین کے مطابق پیسلہ کرے گی فیضہ بطول گلانی نے دو ہزار آج میں خورم خان سے شادی کی تھی اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی کی بیٹی نے دو ہزار گیارہ میں خورم خان سے خلا لے لیا تھا اور ان کا ایک بیٹا اچفر یار خان ہے جس کی عمر سات سال ہے اور عدالت نے آج اس عدالت کے ساتھ عدالت